اسلام علیکم میرے کچھن کوئنس اور ملکم بیک مجھے چینل یوشہ کچھن چپٹرز آج میں بنا رہی ہوں یہ ہے پنیر مسالہ کی سبزی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے لینے تین ٹماتر ایک بڑی سی پیاز اور اس کو رفلی چوب کر کے ہم نے ایڈ کر دیا ایک کڑائی میں تھوڑا سا پانی اور اس میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے سی سٹیم کر لینا ہے اس میں آپ گرین چلی پریفر کرتے ہو تو ایڈ کر دیں اگر زیادہ کروا نہیں پسند کرتے تو یا تو ابھی چلی سکپ کرنے یا تو ریڈ چلی پاوڈر سکپ کر دیجئے اور اس میں تھوڑا سا سوالٹ بھی ایڈ کر دیں گے ان ساری چیزوں کو سٹیم ہونے دیں گے جب تک کہ ان کے پلپی سے نہ ہو جائے پھر ہم نے اس کو گرائنڈ کر کے ایک اچھا سا مکسچر بنا کے رکھ لیا ہے اور پانیر ہم نے لیے اس کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں یہاں پہ میں نے دو چمچ کے قریب تیل لیا ہوگا وہ بھی جو چھوٹے چائے والے چمچ ہوتے ہیں اتنا بس اتنا ہی میری پوری سبزی میں لگی گا یہاں پہ ہم نے پانیر کو تھوڑی دیر سواتے کیا ہے پھر ہم پانیر کو اس میں سے باہر نکال لیں گے اور جو بھی اس میں بچے گا لیفٹ آور چاہے وہ تیل ہو یا نہ ہو اسی میں ہماری سبزی ہی بنے گی تو اب ہم نے جب پانیر کو باہر نکالنا ہے تو اس میں آج کر دینا ہے تیز پتہ اور ڈالچینی تب تک کیا آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک پیل آئیکن ضرور اٹ کر دینا تو میرے جو نوٹفیکشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے ہم نے پانیر کو باہر نکال لیا اس میں آج کیا تیز پتہ ڈالچینی اور جو ہم نے مکشر بنا کے رکھا تھا وہ یہ ساری چیزوں کو پکنے دیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں بیسک مسالے یہاں پہ میں نے کوارٹر ٹی سپون دھنیا پاوڈر استعمال کیا ہے کوارٹر ٹی سپون حلدی پاوڈر استعمال کیا ہے اور ہم اس میں صرف کلر کے لیے ریڈ چلی پاوڈر اٹ کریں گے جو کہ ہوگا کشمیری لال میرچ پاوڈر ٹھیک ہے کشمیری لال میرچ پاوڈر اٹ کر رہے ہیں اور تھوڑا سائز میں کوارٹر ٹی سپون ادرک پیسٹ اور کوارٹر ٹی سپون لسن کا پیسٹ پاوڈر اٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں کشمیری لال میرچیں اگر آپ نے کڑوا کم رکھنا ہے تو یا تو آپ گرین چلی سکپ کر دیں یا تو آپ کشمیری لال میرچ سکپ کر دیں تو آپ کا جو بیلنس ہے وہ بن جائے گا اب ہم اس کو اچھے سے پکنے دیں گے جب تک کہ ہماری ریسپی ہمیں پکی ہوئی نظر نہ آنے لگے تو یہاں پہ میں نے اٹ کیا ہے تھوڑا سا دودھ اور دودھ سے یہ ریسپی بلکل کریمی سی ہو جائے گی اور اس میں اچھا سا ایک رچنس آ جائے گا تو دودھ میں نے اٹ کیا ہے بلکل لو فیٹ دودھ جو ہمارے مارکٹ میں ایزلی اویلی بل ہے لو فیٹ دودھ وہی لینا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے ہماری سبجی آلموس ڈن ہو گئی ہے ایٹی پرسن جب کوک ہو جائے گا ہمارا مسالہ تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے اپنے پانیر کے ٹکڑوں کو اب ان دونوں کو ایک ساتھ پکنے دیں گے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے اور تیز کر کے دیکھ لیں نمک بھی اور نمک تیز کے اکورڈنگ ڈال دیں پھر ہم اس میں اٹ کر دیا ہے پانی پانی کے ساتھ اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور تھوڑا سا یہاں پہ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ کوارٹر ٹی سپون سے بھی کم تو جھٹکی گرم مسالہ کیونکہ ہماری سبزی بن رہی ہے لیس آئل اور لیس مسالے والی تو ہمیں مسالوں کا اور آئل کا ہی دھیان رکھنا ہوگا اور یہ سبزی اتنی اچھی بن کے تیار ہوگی کہ آپ روٹی چانول پراتے ہر چیز اس کے ساتھ کالیں گے یہاں تک اگر آپ پیشنٹ کو بنا کر دیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے ابھی ہم نے اسے دھیری آج پہ ہی رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب تک ہمیں یہ اچھے سے تھوڑا تھوڑا آئل اوپر آتا ہوا نہ نظر آ جائے ہم نے تیل نہیں ڈالا ہے پر آپ کو نظر آئے گا جتنا بھی پڑا ہے وہ سرفیس پہ آ جائے گا تو ہماری سبزی بلکل تیار ہو گئی تھی ہم نے اس کو کر لیا ہے ڈیش آؤٹ اور اس کو میں نے سرب کیا ہے روٹی کے ساتھ آپ چاول یا روٹی یا پراتا جس کے ساتھ بھی سرب کر رہے ہیں اس کے ساتھ بہت اچھے لگنے والی ہے تو تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو ریویوز شیئر کرنا مت بھولنا مجھے بہت اچھا لگی ہے